وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحتر مراتین خاکسار رکر احمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوبارہ آپ کی ختمت میں حاضر ہے پہلے بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو جناب مجاہدین ختم نبوت ہیں یہ جب حوالہ جات کے اوپر پکڑے جائیں تو یہ جناب ایک منٹ نہیں لگاتے ان حوالہ جات کا انکار کرنے میں ان حوالہ جات سے بلکل وہ کہتے ہیں کہ جان چھڑا لیتے ہیں مختلف بہانہ سازییں کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جب یہ لوگ خود حوالہ پیش کرتے ہیں تو یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جناب باقیدہ یہ جائیں کہ مطبع بھی بتائیں اور یہ بتائیں کس نے چھاپا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس گفتگو میں جب ان مولوی صاحب کو یہ احساس ہوا کہ مسلمی مولانا روم جو کہ بڑی مشہور کتاب ہے ہر جو مذہبی بندہ ہے اس کو پتا ہے کہ مسلمی مولانا روم کیا چیز ہے اس کے خاکسار نے کچھ شعار کے تراجم پیش کیے تو مولوی صاحب کی حالت دیکھیں ان کی کہ یہ اس بات کی اوپر اٹک کے بیٹھ گئے کہ جی میں ان کو مطبع بناو یہ بتاؤں کہ مطبع کونس ہے اس کا اور اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو ہم نے حوالہ پیش کیا تو مولوی صاحب اس بات سے ہی بھاگ گئے کہ ملفوزات کا حوالہ یہ مانتے بھی ہیں بہرحال بڑی ہی دلچسپ گفتگو ہے اور اگرچہ مولوی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ زیادہ بولیں اور خاکسار کو کم وقت دیا لیکن پھر بھی پیارے بھائیو ہم یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو سنیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ہمارا پالا کس طرح کے نام نیحاد علماء سے پڑا ہے جو کہ ایک منٹ نہیں لگاتے اپنے بڑوں کی جو تحریرات ہیں اپنے بڑوں کے جو ملفوزات ہیں ان کو دس بین میں پھیکنے میں چلتے ہیں جی اس گفتگو کی طرف ہلو اسلام علیکم جی جی باہی سلام کیا ہے شاہ صاحب ٹھیک ہے جی الحمدللہ اچھا شاہ صاحب میں نے آپ کا جو بزرشتہ پروگرام تھا آپ کے درمیان میں کوئی پروگرام آئے نہیں تھے اس کے بارے میں ایک حوالہ کی حجمت میں پیش کرنا تھا اور اس کے بعد دیتا تھا سوال تھا یہ کونسی پچھری جب ہماری کوئی تھی اس کے زمن میں نہیں 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 وہ جو آپ نے غالباً آپ کا تھا جو نبوت کے میعار میں ایک آپ یہ پیش کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ حضرت مردہ صاحب نے جو لکھایا کشتی انو کے صفحہ انچاس پچاس کے بارے میں کے اوپر وہ لکھا ہوئے نا کہ آپ کی جو آپ کی کیفیت مریم کی حالت رہی دو سال کے قریب اور پھر اس کے بعد عیسی جو ہے آپ کے بات چن سے پیدا ہوا دس مینے بعد اس کے اوپر کی بات کرنی ہے اگر آپ جانتے ہیں ہمارے چون حوالے سے جی جی کریں جی جی اچھا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ایک من اگر آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ سے صرف اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ آج کے موضوع موضوع کے حوالے سے آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ دیکھیں آج کا جو موضوع ہے میں نے ایک تو آپ کا تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کا وہ میں نے آپ کا پروگرم تب سننا شروع کیا ہے جب وہ ایک دو سائے تھے کہ ہمارے جو بزرگ اولیاء اکرام آئے ہیں انہوں نے بڑی خدمت کیا ہے میں نے وہاں سے سننا شروع کیا ہے تو مجھے مویین طور پر نہیں پتا کہ آپ کا موضوع چلی آپ حمل کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کریں جناب کریں جی جی اچھا اس سلسلے میں ایک میں آپ کو جو ہے نا حضرت مولانا جرالدین رومی ان کا ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ چے سنانا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے مولانا رومی کا کیا مقام ہے اسلامی دنیا میں کہ ان کی جو مسنی لیہ حیثیت سے کہتے ہیں کہ ان کی جو مسنی لیہ وہ گویا وہ پاٹری دوبارہ میں دوسرا قرآن ہے ان کی ایک ہے ایک کتاب جس کا فیت ماں فیت اس کا ترجمہ جو ہے آپ کے ایک مولانا شمس بریلوی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے اور یہ رومی پبلشنگ خاؤس چرابچی سے یہ شائع ہوا ہے مولانا رومی اپنی جو ہے کتاب میں فرماتے ہیں اس کا سفہ نمبر ہے 93 جو اردو ترجمہ ہے فرماتے ہیں کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ درخت خرمہ کو ہلاؤ تو اس سے تر خجوریں ملیں گی پھر آگے فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی چاہے کہ خجوریں بغیر درخت کو ہلائے مل جائیں تو سنو ایسا نہ کیونکہ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سباب مقرر کر دیا گیا ہے جناب مریم علیہ السلام کو درد ذہ درخت تک لیا اور فشک درخت میوادار اور تر ہو گیا اب آگے اس کو وضاحت کر رہے ہیں پھروا باتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ انسانی جسم جناب مریم طرح ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک عیسیٰ رکھتا ہے ٹھیک ہے جی جب ہمارے اندر درد اور لگن پیدا ہوتی ہے تو ہمارے باطن سے ہمارا عیسیٰ یعنی جذبہ جنم لیتا ہے اور اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو وہ صفت جس کو ہم نے عیسیٰ کے نام سے تعبیر کیا واپس ہو کر اپنی اصل کی جانب لوٹ جاتی ہے اور ہم عمل سے محروم اور ان صفات و کیفیات کے حصول سے بے بہرہ رہتے ہیں اب یہ ہے مورینا رومی کا حوالہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کی دیکھیں دکھلا بھی دیتا ہوں اگر آپ آپ کو نظر آ رہا یا نہیں یہ ہے مورینا رومی کی یہ دیکھ لیں یہ وہ خطاب ہے یہ وہ خطاب ہے مورینا جلو محمد رومی اب میرا اس کے اوپر سوال یہ ہے سب سے پہلے تو بڑا سا سوال ہے کہ مورینا صاحب کیا آپ نے یہ حوالہ پہلے بڑھا ہوگا ہے جی میرے بھائیو اب نوٹ کریں کہ جیسے ہی ہم نے مولوی صاحب مولوی صاحب یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ مولوی صاحب ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور جان بھوچ کے اب یہ گفتگو کو لمبا کریں گے تاکہ اس دوران ان کی کتاب ڈاؤنلوڈ ہو جائے لیکن تھوڑے عرصے بعد جب ہم ان کو دوبارہ اپنا سوال ان کے ایسے کریں کہ آپ نے یہ حوالہ دے دی ہے آپ اپنی ایک بات کمپلیٹ کرنے پہلے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ مجھے بتائیں کہ اس حوالے کے طاحت آپ کہنا کیا چاہتے ہیں صاحبت کیا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھا بھائیو یہ مولوی صاحب ٹائم لے رہے ہیں دھوکہ باز مولوی آئیے آپ نے بات کر لی ہے میں نے اس کے بعد بات کر لیا میں نے اس کے بعد ایک چھوٹا سوال کیا ہے کہ کیا آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہوا ہے یہ نہیں آپ تو ایسے کریں کہ آپ نے یہ حوالہ دے دی ہے نا آپ اپنی ایک بات کمپلیٹ کر میرا خیال تھا کہ یہ آسان اگزو میں سمجھ آگی ہوگی میں کہنا جی چاہتا ہوں کہ یہ حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریر جس تحریر کے بارے میں آپ لوگ بہت زیادہ چھوڑ کیا کرتے ہیں یہ تحریر روحانی اقزائن کی یہ تحریر ہے ٹھیک کہ بیس مہینے تک مریمی حالت رہی اور پھر آپ کے اندر سے ظہر روحانی طور پر وہ عیسیٰ کی بدائش ہوئی آپ لوگ یوں بیان کیا کرتے ہیں جس طرح یہ بات کر بہت غیر اسلامی کی بات کر دی ہے اسلام کے ساتھ کوئی اس بات کوئی تعلق نہیں ہے مولانا رومی ہمیں یہ بدلاتے ہیں کہ مولانا رومی ہمیں یہ بدلاتے ہیں کہ یہ انسان کی روحانی پیداعش کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی حالت مریمی حالت رہے اور پھر اس مریمی حالت کے بعد اس کے اپنے وجود کے اندر ہی اس تکلیف کے بعد یعنی جو بھی تکلیف کہلیں بازت کہلیں جو بھی مرزا صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں اور مولانا رومی نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ میں کہنا جاتا ہوں اور اس کے اوپر میرا سوال یہ دوسرا بھی میں کہتا ہوں آپ سوال کریں تو بہتر ہے میرا بات دوسرا کر لیں بہتر ہے ایسا اگر بتا دیں تو میرا پہلے آپ جو جواب دیں گئے اس کے مطابق میرا اگلا سوال ہو لائے اور ڈیفرین کرتا جواب کہہ دیتے ہیں ڈیفرین آپ دوسرا کر لیں تو بہتر ہے ڈیفرین سوال آپ ایسے نہیں بتا دیں عوام ساری سن رہی ہیں آپ نے یہ عبارت مولانا رمی کیلے پہلی ہے نہیں ٹھیک کوئی بات میں سکرین شیئر کرتا ہوں سکرین شیئر کرتا ہوں اور کچھ عوام کو ہم دکھانا چاہتے ہیں ڈاک صاحب نے ایک حوالہ پیش کی ہے اور مجھ سے استفسار کی ہے کہ آیا میں نے اس کو پڑا ہے کہ نہیں پڑا اور میں نے یہ سکرین شیئر کی ہے اور یہ سکرین آگئی ہے فی ماں فی اور یہ ٹائٹل پیج ہے اور اس ٹائٹل پیج میں آپ کو مولانا جلال الدین محمد رومی رحمت اللہ تعالی یہ ساری دنیا دیکھ سکتی ہے اور یہ وہ صفحہ ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے دکھایا تھا اپنے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑی تھی یہ ملفوظات ہے اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہے کہ آیا یہ جلال الدین رومی صاحب کی یہ عبارت آپ نے پڑی یا نہیں پڑی حالانکہ یہ علامہ جلال الدین مولانا جلال الدین رومی کی یہ عبارت نہیں ہے بلکہ ان کے ملفوظات ہیں اور ملفوظات جو ہوتے ہیں وہ اس شخص کی عبارت ہرگز نہیں ہوتی دکھ صاحب مجھ سے بار بار استحصار کر رہے ہیں اور بار ٹھیک ہو گیا یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دکھ صاحب اور دکھ صاحب کے دیگر جو روفا کا ہے دیگر احمد حضرات ہے وہ اکثر مردہ صاحب کی بارت پر سے پردہ ڈالنے کے لیے وہ اس قسم کے چکمے دیتی رہتے ہیں تو بارہ جی یہ ملفوظات یہ ملفوظات جو ہیں یہ لامہ جلال رومی کی اپنی بارت نہیں ہے ملفوظات لوگوں نے کٹھے کی ہوتے ہیں کسی اور نے ان کو تحریر کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر صاحب اور خطا کا احتمال ہوتا ہے اس لحاظ سے ملفوظات کو امومی طور پر ہم نہیں مانتے اور اس کے اوپر ہماری کئی ویڈیوز چشتی رسول اللہ اور اس قسم کے جو کلمے تھے تو یہ جتنی بھی کتابیں ہمیں ملتی ہیں یہ تقریباً وہ ملفوظات کی کتابیں ہیں ان کا کوئی بروسہ نہیں کسی نے صاحب کیا کسی نے کیا لکھ دیا اس کو کہتے ہیں ملابس التباس التباس یعنی کتابوں کے اندر ملابس کر دیا جاتی ہے یعنی کچھ چیزوں کو شامل کر دیا جاتا ہے بات کچھ اور تھی بات کا بطنگر بنا کے مریدین نے ان کے شگردوں نے یا ان کے چہنے والوں نے اپنی اپنی اشارتیں کر کے تو کچھ کچھ بنا کے پیش کرتے ہی رہے تو یہ منفوظات کے ساتھ یہ ڈرامے ہوتے ہیں ملفوظات کا کوئی بروسہ نہیں جو حوالہ آپ دے رہے ہیں پہلے تو یہ حوالہ ہی اس کا کوئی بروسہ ہی نہیں ہے جب بروسہ ہوگا تو اس کے اوپر جرہ کریں گے تعدیل کریں گے کیا کیسے ہے کیا اس کی تعبیل کریں گے وہ تو بات کی مسئلہ ہے سب سے پہلا جواب تک ہے کہ اس کا کوئی بروسہ ہی نہیں ہے ملفوظ آر کا نہیں کوئی اور حوالہ دے جو جس کی مصنفہ ہو کوئی مصنفہ کتاب کا حوالہ دے جی ڈرس آپ اچھا چلے جناب مولانا صاحب آپ نے یہ حوالہ وہ میرے سوال جا پھر کیا آدمی دیا میرا سوال اپنی تک وہیں سے قائم ہے کیا آپ نے یہ حوالہ پہلے پڑھا ہو ہے یا نہیں پڑھا میں کتاب دکھا رہا ہوں وہ کہہ پڑھا ہو میرے گھر میں بیس ہزار کتاب ہوں میں نہیں پڑھی تو وہ بیس ہزار کتاب ہی پڑھی ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے صفحہ نمبر 93 کا یہ حوالہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا سمپل سوال سوال یہ ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا تلق واسہ بہت پران ہے یہ حوالے کئی دفعہ پیش کر چکے اور یہ ساری کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اس پاس ہی ملک کر گئے کہ یہ حوالہ مولانا رومی کا ہے اس کا بہانہ آپ نے یہ لگایا ہے کہ یہ ملخوضات کا حوالہ ہے یہ بہانہ لگائے نا آپ نے جی ملخوض ہے تا ہی یہ اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ برملا اب اظہار کر رہے ہیں کہ آئندہ سے جو مولانا مبشر شاہ صاحب ملخوض آتے اللہ ساتھ کلاب کر چکا ہوں میں نہیں مانتے ہر بار نہیں کہا جا سکتا میرا کہنا ہے یہ تو بہت نہیں مولانا صاحب جی میرے بھائی یہ دیکھا آپ نے مولوی صاحب نے جی ایک میرن نہیں لگایا اور جونکہ مولانا روم کا حوالہ ان کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا یہ ساری ساری ملفوضات سے ہی دوڑ گئے اور جب ہم نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے اگر آپ نے ملفوضات سے دوڑنا ہے تو پھر آئندہ سے آپ نے ملفوضات اللہ حضرت کا بھی انکار کریں تو آپ نے دیکھا مولوی صاحب نے پھر کیسے پلٹا آتے ہیں ان کو مانیں واقعی سب کو جو آپ مسرد کر دیں تو ہمارا بھی یہ حق ہے پھر جناب بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ یہ مولوی صاحب جن کو بریلیوی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے لیکن ان کا یہ وطیرہ ہے کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی ایسا حوالہ پیش کیا جائے ان کے اپنے بزرگوں کا جو کہ ان مولوی صاحب کو جھوٹا صاحب کر رہا ہو تو یہ مولوی صاحب اس بزرگ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس بزرگ کے حوالے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا آلہ حضرت دیوی چھٹی آہا 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قادیانی مرضی حضرات نے اٹھا کے آج جو حوالے دے رہے ہیں وہ ان ملفوضات کے اندر ڈال دی ہو تو کون اس کا جواب دے گا اچھا یہ آپ کا سوال ہے یہ نہیں یہ کہہ رہا ہوں ہی دیکھیں یہ یہ ملفوضات کسی کے بھی کسی کے بھی ملفوضات وہ ملفوضات ہے ملفوضات ہے ملفوضات ہے سنے تو سہینا جی ہمیں کیا بھائی اس کے اندر کوئی دلیاں ہوئی ہیں اور وہ کس طریقے سے کی گئے گئے ہم اس بارت کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کریں گے مورانا سائر یہ آپ کے بریلوی جنہوں نے بھی چھٹی ہے جس میں بھی ملفوضات کا اعتماد نہیں ہوتا یہ بہت مزہدار نکتہ یہ مولوی صاحب ابھی بڑا جناب اس گفتگو میں چونکہ فس گئے تھے اس سوالے سے انہوں بڑا شور ڈالا جی ملفوضات نہیں مانتے ملفوضات نہیں مانتے اب بندہ ان سے پوچھے کہ وہ جو احادیث نبوی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی تو ملفوضات کے زمرے میں ہی آتی ہیں اس لیے کہ جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیان کی ہیں تو کیا یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ ملفوضات اللہ حضرت سے بھی گئے اور یہ جناب سارے بزرگوں کے ملفوضات ہیں ان سے یہ گئے یہ ان کے انکاری بن گئے بلکہ یہ مولوی صاحب اپنے اس بیان کی وجہ سے کیا بن گئے منکر حدیث یعنی کہ حدیث کو بھی نہیں مانتے استقفر اللہ کل کو ان کے سامنے حدیث پیش کریں گے یہ کہیں جناب یہ ملفوضات ہیں کسی صاحبی نے پیش کیا ہے میں نہیں مانتا تو جناب مولوی صاحب اس طرح بات نہیں ہوتی کہ جو حوالہ آپ کو پسند نہ آئے آپ کی طبیعت کے مطابق میں نہیں مانتا میں ملفوضات جی مانتا ہی ہوں ٹھیک اب عوام ساری سن رہی ہے کہ مولانا صاحب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس رامی لیٹیرچر کے اندر یہ عبارت موجود ہے جس میں آپ نہ مانیں لیکن یہ عبارت موجود ہے کہ مولانا جلال وزی رومی کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرما یا تو تب اس کے باطن سے عیسی پیدا ہوگا یہ رامی لیٹیرچر میں موجود ہے آپ نہ مانیں دوسری بارت یہ کتاب دیکھ رہے ہیں عرفان یہ جناب یہ کتاب جلی کتاب جلی کتاب جلی کتاب جلی کتاب اس کا پہلے کئی دعا دے چکا ہو یہ پوری کتاب جلی ہے یہ مردین نے چھاپی شاہ جی بیار بھائی دیکھا کتنی جناب مزاق کا خیز انہوں نے بات کی جھوٹ بول دیا کہتے ہیں جی رفان جو کتاب ہے وہ قادیانی انہیں چھاپی ہے حالنکہ یہ اپنے ایک صوفی بزرگ ان کے یہ بریلیوں صوفی بزرگ کی کتاب ہے جناب صوفی بزرگ بھی سارے قادیانی ہو گئے جنہوں نے یہ تحریریں لکھیں وہ مولوی بھی سارے قادیانی ہو گئے جنہوں نے مورن اور رومی کی جو کتاب ہے اس کے ترجمے کی ہے تو پھر پتہ نہیں ہے اگر ساری پریس والے بھی قادیانی ہیں سارے مولوی بھی قادیانی ہیں پیر بھی قادیانی ہو گئے ہیں جناب تو مولوی صاحب تسی ادھر کی کر رہے ہو تسی بھی قادیانی ہو جو مطلب ہے بندہ جھوڑ بولے تو اس کو کچھ حیاء نہیں چاہیے دھڑے جناب جھوڑ بول دیتے ہیں یہ مولوی صاحب اور ان کو کوئی ذرا شرم نہیں آتی استغفر اللہ استغفر اللہ شاہ جی اپنا ڈاکٹر صاحب اور شاہ جی مجھے میں تین نقاط مختصر سے پیش کرنا چاہوں گا مجھے بھی موقع دیجئے تین نقاط معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو مخل نہیں ہونا چاہتا تھا تین نقاط ہیں ایک یہ شاہ پیش کر رہے ہیں مگر آپ نے اس دن سیرت المہدی پیش کی تھی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا نمبر دو نمبر تین یہ ہے کہ جب آپ عدب کو زیرے بحث لاتے ہیں یہ یاد رکھیں جب آپ عدب کو زیرے بحث لاتے ہیں تو آپ کو فرق کرنا پڑے گا کلام میں ملفوزات اور اسی طرح کے تصنیفات جو دی ہیں ان کا الیدہ الیدہ پلیٹ فارم ہوتا ہے ملفوزات اور مکتوبات کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مزامین مقالات اور مقالمات کو ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں آج بھی عدب لیٹریچر کے اندر ملفوزات کو کمزور حوالہ سمجھا جاتا ہے ملفوزات پھر یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کے مکتوبہ نے شامل کیا آپ کے لوگوں نے دکٹر صاحب آپ یقین کریں تھوڑی سی تحتیق تردد کے بعد ملفوزات کی دیفینیشن پتا کر لیتے ہیں ملفوزات منتشر متفرق اور مصطرب قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جو منصوب کیے گئے ہوتے ہیں سیغہ مجھول کے ساتھ کہا کرتے تھے کہا گیا ایسا تھا یہ ان کو کہتے ہیں ملفوزات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حوالہ ضرور پیش کریں مگر جو عدبی نویت کے حوالہ جاتا ان کی حقیقی یہ دیکھیں ملفوزات آگئے اس میں آپ مقدمہ پڑھ دیکھیں میں بہت شکریہ بس یہ میرے تین نو کہتے ہیں آپ لوگ گفت بجائی اس ملفوزات کے مقدمے میں لکھا ہے کہ بھائی یہ سنی سنائی باتیں ہیں اتھنٹک نہیں ہیں اس ہی مقدمے میں لکھا ہوا ہے جی زندہ بات ماشاءاللہ 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 شاہ صاحب بات یہ ہے ابھی تو میری بات شروع ہوتی ہے مجل میں بول بڑتے ہیں مجھے بات سمجید کرنے دیں پہلی بات آپ یہ مانگئے کہ ملفوزات آلہ حضرت کو آپ نہیں مانتے اس کا حوالہ ایندہ سے آپ نہیں دینا ایک بات دوسری بات ملفوزات میں نے کبھی ملفوزات کا یہ تو آپ دیتے میری محرانہ صاحب کیوں پریشان ہوگیا مجھے بات پہ کمپیٹ چرنے دیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ملفوزات ہیں حضرت مرزا صاحب کی آئندہ سے آپ لوگ اس کے اندر سے کوئی بھی حوالہ بتاؤ رہے تراؤ پیشنی کریں گے پیاب کی بات ملفوز آگا نہ ہو نہیں ایک منٹ ایسا ایسا دیکھیں آپ ایسے کرتے پھر مجھے بولنا پڑتے پہلے تو آپ اس چیز کو ریجیکٹ کریں اپنی گلثی کو تسلیم کریں آپ نے حوالہ دیا گلث دیا دوکھ دجل دینے کی جب آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں گے تو ہم آپ کو کہیں گے کیونکہ آپ مانتے تو آپ نے حوالہ دیا نا اس لئے ہم آپ ملفوضات کے حوالے دیتے کیونکہ ملفوضات پہ آپ کو بڑا یقین ہے آپ کو بڑا اعتماد ہے آپ ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں اس آپ کے مسلمات ہیں اور آج کا جو حوالہ اپنے دیا ملفوضات کا وہ اس چیز کی دال ہے وہ اس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ آپ کے نزیق جو ملفوضات ہوتے ہیں وہ چاہے ایکس وائے زید کسی کے بھی ہوں وہ آپ کے نزیق مسلم ہے جب آپ کے نزیق ملفوضات جوتے ہوتے ہیں ملفوضات فراڈ ہوتے ہیں اور یہ ملفوضات فراڈ ہے یہ جوت ہے اور اس کو بچانے کے لئے آپ ہمارے موہ سے یہ چیز اگلوانا چاہتے ہیں جی اچھا مولیس صاحب میرا حال دیکھ وہ یہ رہا ہے کہ میں ایک فکرہ بور رہا رہا ہوں آپ پھر یہ بات آپ ملفوضات جو ہیں وہ میرے لئے تھنٹک ہیں مولیس صاحب آپ نے بات بھی ملفوضات کی اوپر جو آپ نے صادر کیا ملفوضات کیا حالہ آپ نہیں مانیں گے آپ کی بات میں نے آپ پر الٹائی ہے میری تو بھی بات نہیں آئی میں نے اپنی بات نہیں کی دوسری بات آپ کو تو میری دلیل پھر نہیں سمجھ جائی میں کہہ رہا ہوں میری دلیل یہ ہے کہ اسلامی لسٹریچر کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ کے جو روحانی طور پر مریمی حالت آتی ہے انسان کے اوپر اور پھر اس کے بعد عیسیٰ گی پہ دائش ہوتی ہے اگر آپ نہیں مانتے تو یہ جناب یہ ہے مسلمی مولانا روم مسلمی مولانا روم یہ ملفوضات نہیں ہے فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی طرح جان اس دل کی تاثیر سے حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی یہ جناب مسلمی کا حوالہ ہے اور یہ جو میں نے مولانا روم کا پہ یہ کیا لکھ چلے میں اگر دو تیس پڑھتا ہوں کو سمجھ جائے گی وہ مسیح نہیں جو باہر و بر پر ہے وہ مسیح نہیں جو نا پتول سے بالا ہے تو جب جان جان یعنی انسان کی جان 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 سے حاملہ ہو گئی ایسی جان سے جہان اور ہو جاتا ہے تو جہان دوسرا جہان جان دیتا ہے وہ جو ایک جہان ہے وہ جو مرزا صاحب نے بات کی تھی پہلے مرمی عالد اس کے بعد اس سے عیسیٰ جنتا ہے ٹھیک ہے وہ مسلمی میں بیان کر رہے ہیں ان کی ملفوضات کا اللہ بھی میں نے آپ کو جے دی ہے کون کون سے والوں کا انکار کر گئے مولی صاحب اس میں لکھا کیا ہے اس میں یہ لکھا کہ کوئی انسان دس مینے کا اس کو حمل ہوتا ہے بتائیں نا اس میں آپ یں چک کر کے دوبارہ سن لیں کہتے ہیں حضرت مریم تاغسیر سے حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی مولانا رومی اپنے اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان حضرت حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی حضرت مریم کی طرح ٹھیک ہے پھر آگے کہہ رکھیں دس اب ایک من درکھیں تھوڑا سا مجھے ٹھائم سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ یہ کتاب جو آپ حوالہ دے رہے اس کا مطبوع اس کی جلد اور اس کا صفحہ بڑی تسلیس ہے پانی آپ دوبارہ پی رہے اس کا حوالہ دیں سن لیں سن لیں پانی پینے کے بعد حوالہ جب آپ دے لیں اس کے بعد عبارت آپ پڑھیں گے آرام سے تسلیس عبارت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کریے گا ترجمہ کرنے کے بعد آپ جو کچھ سمجھے ہیں اور جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور جس چیز کی دلیل آپ بنا رہے ہیں اس عبارت کو وہ آپ پیش کریں گے کہ میری دلیل یہ ہونا پہ یہ بن رہی ہے اب کریں آپ یہ جناب مسنوی مولوی معنوی دفتر دووم ٹھیک ہے جی سمجھاگی اب جناب تفا نمبر یہ دیکھیں مسنوی مولانا روم ٹھیک ہے جی اور یہ لکھا ہوئے دفتر دووم اوپر دیکھ لیں محمی سب دیکھ لیں ٹھیک ہے سب بولنے ایک سو اکتیسنے میں آپ کو دکھا رہا ہو نا متبوہ 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 یہ جناب مصنب مترجم مقاضی سجاد حسین یہ مطبوہ بھی اس کا نکال کے آپ کو بھیج دوں گا یہ بڑی مشہور کتاب ہے ایسی کتاب نہیں کہ آپ نے کبھی دیکھ ہے ورنہ یہ حوالہ جناب یہ نہیں مانیں گے اس قدر ان لوگوں کے دو رے میار ہیں حالانکہ یہ جب حوالہ دیتے ہیں کیا ہر دفعہ یہ متباب بتاتے رہتے ہیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کس نے شاپا ہے لیکن ان کی بکھلات دیکھیں بھی آرے بھائیو کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو مورانہ روم کی مسلمی ان کو جھٹلا رہی ہے تو یہ کس طرح سے وہاں سے دوڑے ہیں بڑی عزیب بات ہے آپ مورانہ مسلمی مسلمی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا آپ بتاتے بہت بہت اللہ بہت لیکن آپ نے کتاب آج میں پکڑی ہے اس کا مطبوع کی لکھا ہوگا مورانہ سا میرے ساری کتاب میرے آدمی صرف دیکھ لیں اگر پیش کریں نہیں یہ دجربی نہیں ہوگی یہ دجربی نہیں ہے یہ آپ کی دجربی نہیں ہے یہ آپ کی مورانہ ایسے نہیں ایسے نہیں یہ دیکھ یہ کام کرتے ہیں لوگوں کو آپ کیا درست دینا چاہ رہے ہیں کیا بابر کروانا چاہ رہے ہیں حوالہ پیش کریں پورا مطبوع نہیں ہے میرے پر صفحہ نہیں ہے یہ ڈرامے نہیں آپ پورا پورا حوالہ دیں آپ نے جلی چیز بنائی ہو ہمیں کیا پتہ پورا حوالہ دیں کوئی بندہ تلاش اچھا اچھا چلیں اچھا جناب مولانا صاحب میرا تو خیال صاحب میں کسی عالم سے بات دہ رہا ہوں جس نے مولانا روم پڑھی ہو جس کو یہ پتہ ہوگا کہ مولانا روم بہت مشہور کتاب ہے اور اس کے شیئر ڈون نا میں آپ تو اس کا بتا رہا ہوں دفتر مولانا روم مولانا روم روم میرے بھائی پانی دیکھ پی لی نہیں اس بات نہیں چلتی بات یہ ہے آپ یا تو انکار کریں کہ مسلمی مولانا روم دفتر روم کو بتائی نہیں ایسے نہیں گھر میں بیٹھ کے میں مولانا مولانا روم مولانا روم دیکھیں اب آپ دورنے کی کوشش ہے مجھے باقیتہ طور پر مطلب بتائی کی ضرور مولانا روم مولانا روم مولانا 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 مسلمی معلومی دفتر دوم یہ اس کے حوال ہے اور اس کے اندر سے شیئر سنا رہا رہا دیکھیں ایسے وقت برباد وہ نیچے دیکھیں کمنٹ بھی آرہے لوگ کیا کہیں گے آمیر بھائی آپ کیا کہیں گے یہ وقت برباد ہوگا آیا یہ قابل ہے یا ہوانا جی میں دو دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں مادر چاہتا ہوں کہ آپ کو روک کے ملفوزات سے مسنوی معنوی تک آئے چلو یہ اصل حوالے کی طرف نکل آیا ہے سامپ پٹاری سے نمبر ایک نمبر دو حوالہ جو پڑا ہے اچھا وہ فی ہی ما فی ہی اور جنام ملفوزات کا پورا کتاب کیونکہ وہ پیس ہی کول اے کدروں کا پیسٹ کر لے آپ آپ دکھائیں اس کا مکتبہ کیا ہے وہ دکھائیں جہاں سے آپ نے یہ پیپر پرنٹ کیا ہے وہاں سے وہ بھی نکالیں ڈاکٹر صاحب کو مشکل کام تو نہیں کہہ رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مکالمہ کرنے والے ہیں آپ کو یہ بنیادی نویت کی چیزیں بتانی پڑھیں مجھے آج کے دور میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث نمبر بتانا پڑے گا نہیں تو اگر میں نے جلد اور صفحہ بتانا ہے تو مجھے متبوع آساد بتانا پڑے گا تاکہ کوئی بندہ پی شاہ صاحب ابھی میں گفتب سن رہا تھا آپ وہ ایک پرہان صاحب آئے تھے انہوں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کشف کے تعلق سے آپ نے اس میں ایک بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہی جو ملکتہ ہوگی ایسا فرمایا ہے یاد ہے یا گولنے میں کچھ غلطی ہوئی آپ کو جی جی ایسا ہی فرمایا نا آپ جی جی مجھے اس کا حوالہ بھی آپ دی جی مجھے میں حوالہ نوٹ کر لیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ملکتہ ہوگی اور مبشرات بات تو یہ مجھے حوالہ دے دیجئے میں نوٹ کر لیتا ہوں اگلی بات ملہد تھے جنہوں نے یہ سوال کیا یہ مجھے نہیں کچھ لینا دینا میں نے یہ کہا ہے ملہد ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی کہہ دیں گے آپ اس کو بینا حوالہ کچھ بھی کہہ دیں گے اور دوسروں سے آپ اس طرح سے حوالہ طلب کر رہے ہیں کہ گویا بینا یہاں تک پبنیشر بھی پوچھ رہے ہیں آپ کے پبنیش کیا ہے کس مکتب خانے سے جہانا وہ چیک ہوا ہے حالکہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بات یاییہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یا کوئی بھی آپ کو پیش کر رہا ہے آپ کو چاہیے اس نے جتنی بات بتائی ہے آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں یاییہ صاحب دوبارہ آئیں گے نا آپ کو ملے تب آپ کہیں یاییہ صاحب آپ نے مجھے مسنوی مولانا روم کا حوالہ دیا تھا میرے پاس جو مکتبے سے اس کو بحث و مباہسے کی طرف لے کر چلے جانا اکدم میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں بہر آل تو ریفرنس آپ مجھے دے دیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ملفوظات کے تعلق سے میرے ذہن میں نہیں آرہ ہے کچھ الفاظ آپ نے استعمال کی ہے کہ اس کے مقدمے میں دکھا ہے کیا لکھا ہے اس کے مقدمے میں ملفوظات کے مقدمے میں کیا لکھا ہے کیا کچھ کہا تھا آپ نے کہ موتبر نہیں ہے میرے ذہن میں نہیں آرہے وہ الفاظ آپ کے اگر آپ کو یاد ہو تو براہ کرم دوبارہ بیان کر دیئیے آپ دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کی ہے آپ میں بھول جاؤں گا نہیں تو مجھے کم سے کم پہلے یہ کلیر کر دیئیے میں بھول جاؤں گا جو آپ نے پہلے بات کی ہے اور اس بات کو جانے کے اندر آپ بڑے ماہر ہیں سن لیں سن لیں یہ یہی کام ہے ہمارا آسان صاحب یہی کام ہے ہمارا سن لیں آپ یہ چطر بیانی اور اس طرح کے معاملے کر یہ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ تجھو کرتے رہیں وہ آپ کو کھلی چھوٹی ہے ٹھیک ہے ڈکٹر صاحب کی غالبن دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ان کے پیسے پردہ بھی میں نے پروگرام کے اندر بتایا ہے وہ لگ بات ہے کہ ایک سناس آتا ہے ان کے ساتھ مارے لیکن بات تو کم ایک ہوئی نا ڈنگ کے ساتھ ابھی بھی جتنی گفت ہوئی ہے انہوں نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہم نے ان کو بولنے کا موقع دیا ایک طریقہ ہوتا ہے سٹیپ وی سٹیپ بات چلتی تو آپ آتے ہی جناب موضو سے ہٹ کے پہلے آپ نے ایک سوال داگ دیا وہ سوال کا جواب ابھی ملا نہیں ایک اور داگ دیا وہ کیا لکھا ہے اب جواب تو دینے دو نا بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو یہ ہے اس کو کہتے خلطے مبحث خلطے مبحث بات کو اُلجا کے رہ دینا تو یہ طریقہ واردات آزم صاحب صاحب آپ لوگوں کا ہوتا ہے اور میں اسی وجہ سے آپ ہیں اور وہ جو ہے آپ کے مہان مربی مائنڈ روستر صاحب ان ایک دو صاحب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا ویسے قائل نہیں آپ کا طریقہ گفتگو وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک تو اگرے بندے کو بولنے نہیں دیتے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خلطے محبز کر دیں گے بات کو ایسے پانچ سات دس حصوں کے در بانٹ دیں گے کہ بندہ کس کس جواب دے تو یہ والا طریقہ ہمیں برداشت نہیں تو ابھی یائیہ صاحب تشریف فرما ہے ان سے تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے اس کو کسی انجام پر ہم لے کے آتی ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں جی در صاحب دیکھیں ٹائم ہمارا دوس بڑی کا ٹائم ہے نو بڑی ہم نے سٹریم کی ہے ایک گھنٹے کا ٹائم اٹھ صاحب تو آپ کا میں بات کو ختم دیتا ہوں ٹھیک ہے بات یہ ہے میں جو پیغام دینا چاہتا تھا یہ ہے کہ آپ بے شک نہ مانے ان حوادوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ اسلامی لیٹریچر میں ایسی باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں جن سے یہ پتا شخص مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ مولانا جن رومی کے اوپر آئی ہے ایسے ہی ہے بے شمار بے شمار رومی موید ایسے ہی ہے نی بے شمار بات سنے نا ٹھیک ہو گیا اگ بات کو کلوز کرتے نا ایک بندہ بھی لے لیتی مولانا جن رومی بار یہ کیفیت مولانا مولانا فرمایا کہ ایسی کیفیت آتی ہی ہے کہ ایسے پیدا ہوتا ہے نا ٹھیک ہوگی بس بس ختم ہوگی بس مرزا صاحب کا دعویٰ ہے آپ دیکھیں اس کے اندر کر گئے ہیں آپ بڑے بری طریقے فس گئے سب آپ اس کے اوپر ابھی آپ کو سنیں گے تو پتہ چل جائے گا مرزا صاحب کا یہ مرکزی دعویٰ ہے حوالہ ہے یہ مرکزی حوالہ ہے یہ جلد نمبر انیس کا مرکزی حوالہ مرکزی حوالہ کہ مرزا صاحب نے اسی چیز کا سوال دیا کہ میں ابن مریم کس طریقے سے ہوں ابن مریم بننے کا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفق کی گئی اور استیارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی عیسیٰ چہارم صفحہ پائنسو چھپن میں درجہ ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا پس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا اور جب پس اس طور پر ابن مریم یہ مرزا صاحب ٹھہرے اور بقول آپ کے کہ اس طور پر ابن مریم جو تھے وہ مولانا جلال الدین رومی ٹھہرے تو ابن مریم تو دو ہوگے عیسیٰ تو دو ہوگے عیسیٰ ابن مریم تو دو ہوگے اور آپ نے تو یہ کہا کہ ہزاروں کی تدار میں ہے اور کتابیں بھی آپ دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تو بہت سارے عیسیٰ مریم ہوگے جب مردہ صاحب اپنا دعوی اپنا دعوی کتابوں کے لکھا ہوگے کہ نبی عالم کے بار ایک میں یہ ہوں بس ابن مریم ہے دی جواب ہے مورانا ساہے کہ آپ نے شاید اس تی انو والی جو بارت ہے اس کو پوری اتنا س پڑھا نہیں لوگ بھی دیکھ لیں جی جی آپ پوری پڑھ رہے میں اس سے ایک کفہ پہلے پڑھ رہا ہوں چلیں 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 آپ کریں اتنی در جلد انیس ایک منٹ تھیر جلد انیس صفحہ پچاس اور مجھے لے کے جانا پڑے گا آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر بلکہ ٹھہر جی تھوڑا سا وقت دیں مجھے ایک منٹ ایک منٹ یہ پٹاری کھولوں کے کتابیں بکس کے اندر آگے یہ پی ڈی ایف یہ کاریانی کتابیں یہ کاریانی کتابیں اچھا جی مرزا صاحب کی یہ کتابیں آگئی ہیں اور یہ جناب یہ اور یہ جلد نمبر ہے جناب انیس صفحہ پچاس جلد انیس اور جلد انیس آگئی ہے اور اس کا صفحہ پچاس آپ نے کونسا صفحہ پڑھنا ہے ان چاس یہ جی میں دوستو سکرین شیئر کرنے لگا ہوں دوبارہ سے ایک منٹ ایک منٹ صاحب ہر کام تسلی پیار محبت سے ہو جائے نا جی تو اس میں مزا آتا ہے تا کہ دیکھنے سننے والوں کو جی آنا ہر چیز کے دونوں روخ تصویر کے دیکھنے کو مل جائیں یہ چلیں جی پڑھیں کہاں سے پڑھنے دیکھنے تھوڑا سوپر کر دیں جی یہ یہ لکھا ہوئے نا اس اور اس ہی واقعہ سور تحرین میں یہ سور تحرین ٹھیک بات یہ ہے آپ شاید آپ کو جو گھنڈی پڑھ دیئے نا حضرت علیہ السلام کی شخصیت ہے اور حضرت مریم کی شخصیت ہے اس کو روحانی جو دنیا ہے اس میں بطور اس بات کے پیش کرتے ہیں کہ روحانی پیدایش کے لیے ہر جو مومن ہے اس کو حضرت مریم جیسی کیسی گزرنا پڑتا ہے پھر اس کے اندر سے دوسری جو روحانی پیدایش ہوتی ہے اس مرزا صاحب یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہر مومن کو گزرنا پڑتا ہے کیا یہ بات درست نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے بات صرف ایک ابن مریم کی آنے کی پیش گز رہی ہے صرف ایک ابن مریم کی ٹھیک ہے حالانکہ باقی جو اور یا اکرام ہیں انہوں نے بھی ان کی پیش کیا ہے حضرت مریم صاحب یہاں پر صفحہ نمبر چاس میں اس بات کا ذکر کر کے اپنے آپ کو ایک ثابت کر رہے ہیں فرماتے ہیں اور اسی واقعہ تو سور تحرین میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسی ابن مریم اس امت میں اس طرح بیدہ ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنائے جائے گا اور پھر بعد اس مریم پھونک دی جائے گی پس مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پر وش پا کر عیسی کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر وہ عیسی ابن مریم کہلائے گا یہ خبر محمد ابن مریم کے بارے میں ہے جو قرآن شریف یعنی سورة تحریم میں اس زمانہ سے تیرہ سو برس پہلے بیانتی گئی ہے اصل میں اس عبارت جو پوری بارت ہے جس اوپر آپ حضرات اطراب کرتے ہیں مولین صاحب اس کا جو لبے لباب ہے وہ یہ اطراب ہے حضرت مریم صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو وہ جو ایک مسلمہ باب ہے کہ روحانی پیتائش جو ہوتی ہے اس کے لیے مومن کو ان اس تیجز سے گزرنا پڑتا ہے بیان کیا کہ ابن مریم آئے گا تو ظاہر ہے وہ باقی جو باقی جو امت کے اندر افراز اس تیجز سے گزرے بھی ہیں تو ان سے وہ بڑھ گئے ہیں ان کی پیش کوئی نہیں ہوئی لیکن اس شخص کی پیش کوئی نے فرمائی ہے یہ عبارت سے اس بات کو سپین کرتی ہے جو کہ روحانی طور جو پیدائش ہوتی ہے ایک آپ جترا مردی حسن مولوی صاحب آپ کے بڑے علماء جو ہیں بڑے 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 فس کے آپ بات کرتے رہے میں بتاتا ہوں آپ کیا 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 اچھا اچھا میں تو پانی پینا پیتا رہتا ہوں مولوی کا میری عادت ہے میں تارا دن پانی پیتا ہوں بات یہ ہے ایک یہ جو روحانی پیدائش ہے اس کے لیے اولوی اکرام یہ بات مانتے رہے ہیں کہ جو انسان جس میں روحانی طور پر پیدا ہو نا ہے گدرے ایک اس کی مریمی حالت ہے اس کے بعد اس کی عیسیٰ کی پیدائش ہے یہ ایک بات ہے دوسری طور یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت میں ایک ابن مریم کے آنے کی پیش بھی برمائی ہے یہ دو بات ہیں حضرت مزدہ صاحب کی یہ عبارت ان دونوں باتوں کو اکٹھا کر رہی ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو روحانی پیش ہونی تھی ابن مریم کی اور وہ جو ابن مریم کی پیش گئی تھی وہ میرے میں کچھی ہوئی ہے اس بارت کو ذرا تھی آپ پڑھ دی جی گا اس میں یہ ہے اب بولیں ہمارے لسنر جو گھروں میں کھر لیں کھر بہت بہت شکریہ بڑی زبردست آپ نے وضاحت کی ہے مفتی صاحب جی دائر صاحب نے بول لیا جی دائر صاحب دائر صاحب سے پیار مو بتا جی اور عمر کے اندر یہ کبھی اتار چڑھا ہوا آجاتا اور یہ میرے مزائج سے واقف ہوں گستگو کے اندر مقالمات کے اندر ہر بنین کا اپنا مزاج ہے وہ چلتا ہی جاتی اب دلائل کے اوپر آتی ہے نا دکٹر صاحب یہ بھی میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ مقالمے میں یہ ہوتا ہے یہ لفظوں کی گریفت کی جاتی ہے اگلے کی دلیل کی گریفت کی جاتی ہے یہ ہوتا ہے اور جب گریفت کی جاتی ہے تو اس کے اندر مخاطب تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے تو سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ مقالمات میں ہوتا یہ جیسے اچھا دل صاحب نے سے پہلے میں نے اگلوا لیا ان سے میں نے پوچھ لیا کہ جلال رومی نے یہ کہا ہے کہ ابن مریم وہ تھے دل صاحب نے کہ ہاں بلکل یہ مسلمی کے اندر لکھا ہو نہیں نہیں آپ میرے بارے میں غلط بات نہ کہیں میرے بارے غلط بات آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 آپ رک جائے اور میری جہاں رک تو جائے اور میری جہاں رک جائے میں بولنے کا موقع دیتا بولی جیے گا بولی جیے گا یہ صاحب کا ریکارڈنگ موجود ہے وہ دیکھے آپ نہیں نہیں کرتے بھی رہے اس کا فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ صاحب کا گفت ہو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے میں مطلب وہ زبر تصیی آپ سے ہاں تو کروا نہیں سکتا وہ موجود ہے ٹھیک ہے وہ سب انہیں سنا میں نے ریپیٹ کی جلال الدی رنمی بھی ابن مریم تھے اس طور پر آپ نے کہا ہاں میں نے آپ کا مواقبہ اس کے اوپر کیا تھا مرزا صاحب تو کہہ رہے میں اس طور پر ابن مریم بنا جب کہ مولانا جلال الدی رنمی پہلے سے ابن مریم مجود تھے اور آپ نے کہا اس قسم کے ہو بھی آ چکے ہیں آپ نے پھر وہ کتاب دکھائی تھی میں نے کہا یہ تو اتنے ابن مریم ہوگا جب کہ مرزا جو ابن مریم ہیں وہ کوئی اور ہیں یہ تو ابن مریم ہیں جو حدیث کے اندر دیں یہ تو آپ کا کہنا ہے تو آپ اس کو اکسپلین کریں گے اور اس کو ثابت کریں گے جس ابن مریم کے آنے کی اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی کہ قربے قیامت میں عیسی ابن مریم جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے وہ دوبارہ نزول کریں گے تو وہ مزدہ قادیہ نظام ہیں یہ کیسے ثابت کریں گے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ اس کے لئے ایک لمبی ڈیبیٹ آگے چل نکلے گی آپ جی جی آپ سے میں ابھی کچھ ہوں گا کہ وہ کونسی حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ ابن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے وہ مسلم شریف کی حدیث آپ کو پیش کرنی پڑے گی جس کے اندر آنے والے کو چار مرکبہ نبی اللہ کہا گیا اس کے اوپر پوری ڈیویٹ ابھی میں کرنے کو تیار ابھی میں ریڈی ہم پوری رات یہاں بیٹھیں گے مجھے آپ صرف وہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے جس عیسی مریم کے بارے میں کہا کہ وہ آئیں گے وہ حدیث کون سی ہے اگر تو وہ یہ جو میں کہ رہا مسلم کے تی تو وہ پڑھ سنے سب کے سامنے نہیں تو میرے پاس موجود ہے میں سکرین شیئر کرتا ابھی اس کے اوپر ڈیوییٹ ہوتی ہے دوسری بات آپ نے یہ بتا رہا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب ہی ہیں یہ صاحبت کرنے آپ نے اس مراز وہ اچھی طرح پتا ہوگا کہ میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہوا کرتا آپ کو پتا نہیں اس بات میں بار بار یہ موضوع ہمارا جو ہے میں اس کے اوپر رہوں گا انشاء دا آپ نے سوال اٹھایا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں تو مشکل جواب نہیں ہے اب بات یہ ہے آپ کا بظاہر یہ سوال بڑا معقول لگتا ہے کہ اگر سارے ہی جو اولی یا اللہ ہیں جن کی روحانی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس قیفیت سے گزرے ہیں کہ وہ ایک ان کی قیفیت تھی مریمی قیفیت تھی اس کے بعد ان کے اندر سے ہی عیسیٰ پیدا ہوگا یعنی روحانی طور پر ان کی قیدائش ہوئی ٹھیک ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ پھر ان میں اور مرزا صاحب کی اس پیدا میں کیا طرق ہے یہ سوال ہے نا آپ کا یہ سوال نہیں نہیں میں جو سمجھا ہوں آپ کا سوال میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب وہ دوسرے اول یا اللہ بھی اس سٹیج سے گزرے کہ ان کی مریمی حالت ہوئی اور اس کے بعد ان کے بطن کے اندر سے ہی عیسہ تیدا ہوگا یعنی وہ ابن مریم بن گئے ٹھیک ہے تو ان کے ابن مریم بننے میں اور مرزا صاحب جو اس بیان کر رہے ہیں جو ایس ابن مریم بننے میں فرق کیا ہے پھر تو ایس سے زیادہ ابن دوبارہ بتا دے کوئی مسئلہ دوبارہ بتا دے میرا یہ سوال ہی نہیں میرا یہ کلیم ہی نہیں ہے میں تو اس چیزو بھی نہیں کر رہا میں تو ان چیزوں کو ریجیکٹ کر رہا ہوں میں ریجیکٹ کر رہا ہوں پہلے تو ملفوضات کو ریجیکٹ کر چکے ہیں آپ کے اور یہ جتنی بار تھے ان کو چیزوں کو نہیں مان رہے ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پیش کیا ہے اس کے اوپر میں نے کیا مواقبہ مواقبہ سمجھتے ہیں مواقبہ تو آپ سمجھتے ہوں گے اس کے اوپر میں نے مواقبہ کیا ہے میں نے اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا میں نے دلیل کے طور پر بیش نہیں کیا میں نے مواقبہ کی ہے میں نے کہ اگر ایسے ہے تو کتنے ابن مریم من کے آپ نے کہا جی وہ اصل میں پیش کی حدیث میں نہیں پیش کی آپ نے موضوع سے نہیں موضوع سے نہیں مات رہا آپ میری عادل سے بڑی اچھے طریقے سواقف ہیں میں لقیر کا فقیر ہوں ایک جگہ پھی رہا تو اگلے کو ہٹنے نہیں میں دیتا آپ سے حدی اور اگلے کی باتوں کو میں پکڑ دا ہوتا ہوں آپ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ بھائی کون سی دیس ہے کس دیس یہ آپ نے پیش کرنا ہے اگر نہیں کریں گے یہ کہ جان چھنائیں یہ موضوع بذر میں نہیں بذر رہا میں تو حوالہ طلب کر رہا ابھی تک جتنے بھی حوالے میں نے کوئی بھی نہیں دیا اور جھوٹی باتیں آپ پیش کر رہے چلے بات کریں جی واہ 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 مولدی اوپر ایک اس کے اندر ملیمی حالت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے اندر سے ہی عیسی جو ہے اس کی تدائش ہوتی ہے آپ نے کہا اگر یہ مان لیا جائے تو پھر یہ تو کئی ابن بریم آگ امت کے اندر تو پھر مرزا صاحب کا دعویٰ کیسے ہو گیا یہ کیسے سچا ہو گیا یہ آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا جو آپ دے رہتا ہوں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی یہ تحریر جو ہے اس تحریر میں مرزا صاحب نے جہاں پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ وہ ابن بریم ہیں جس کا انتظار امت مسلمہ کر رہی ہے وہاں پر اس بات کو ثابت کیا ہے اور دوسرا آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے step by step ایک الہام کیا مریم ہی حالت کے بارے میں تو اس کے بعد اتنا آرس رہا پھر الہام کیا اس ہی حالت کے بارے میں ٹھیک اگرچہ امت میں اور بھی آئے ہوں گے لیکن وہ ایسا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مسلمہ تفصیل طلب ہے اس کو پینڈنگ پہ ڈال دی کل پہ لی آتی ٹھیک کل پہ اور کیونکہ ہمارے کئی کوئی بات نہیں لیکن یہ تفسیر طلب ہے اس کو آگے لیتا تھی اور یہ ہماری سمیلے کے ایک چکھل کھل ہو جائے گا گفتگوہ سننے دیکھنے ہمارے سننے دیکھنے گفتگوہ پر آگے نہیں کر رہی اور مجھے پتہ بہت بڑھ جا رہے تو ڈر صاحب کے پاس جب وقت ہوگا پہر بھائیو یہ تھی وہ گفتگو جو کہ ان مولوی صاحب سے ہوئی اور آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے حوالے سے یہ مولوی صاحب بھاگے پہلے حوالے سے بھاگے یہ کہہ کر کہ جی یہ ملفوزات کا حوالہ ہے ملفوزات کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں دوسرے حوالے کو کہنے لگے اس کا مطبع بتاؤ کہاں سے چھپا ہے اس بہانے سے یعنی اتنی مشہور کتاب اتنی مشہور کتاب مسنوی مولانا روم اور ان کو جناب اس کا جناب پوچھ رہے ہے کہ مطبع بتاؤ کہاں سے چھپی ہے بجیس کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے حوالہ لے لیا ہے جس طرح کہ ہمارے عظم سیفی صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے حوالہ دیا ہم اس کے اوپر تحقیق کریں گے نہ مولوی صاحب جناب وہاں سے دوڑ گئے پھر عرفان کتاب کا ہم نے جیسی ذکر کیا ان کو دیکھیں کس طرح الرجی ہوئی کہتے ہیں جی یہ جناب کسی یہ مسنوی کتاب ہے انہوں نے چھاپی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کسی قادیانی نے چھاپی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا جھوٹ اور یہ دیکھیں مولوی صاحب بول گئے وہاں پر پھر ہاں نے وہ دیکھیں ہم نے حوالہ دیا ہمارے پاس موین الدین چشتی صاحب کا بھی حوالہ ہے بجال مولوی صاحب نے پوچھا کون سا حوالہ ہے لیکن بہرحال بیارے بھائیو یہ تھی اس دن کی گفتگو ہمیں امید ہے کہ آپ نے مولوی صاحب کی جو دوڑے ہیں اس سے بہت محضوظ ہوئے ہوں گے وہی مولوی صاحب جو کہ اس حوالے کو بہت پیش کیا کرتے ہیں کشتی نو کا کس طرح سے یہ اپنے بزرگوں کی تحریروں سے دوڑتے رہے دوڑتے رہے اور ان کا انکار کرتے رہے انہا اللہ و انہا الہ راجعون بارحال ابھی تو یہ تین بزرگوں کی تحریروں کا انہوں نے انکار کیا ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ